انوہا کیپ ٹیم لیمیٹیڈ یہ ہے وہ کمپنی جس سے آج ہم کرانے آپ کی ملاقات دو جار پانچ میں کمپنی کی شروعات ہوئی تھی انٹیگریٹڈ فارما کمپنی ہے یہ سی ڈی ایم او گریلو برینڈ جنرک اور برینڈڈ جنرک ایکسپورٹ کرنے کا کرتی ہے کاروبار اور کمپنی کے بیس سے زیادہ دیشوں کو برینڈڈ جنرک پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں ہمارچال پردیش میں کمپنی کی دو یونٹس ہیں جہاں یہ اپنے پروڈکٹس بناتے ہیں آئیے ایشو کی جانکاری آپ کو لے دو کل کھلے گا ان کا ایشو 21 تاریخ کو بند ہوگا 26 دسمبر یعنی کی منگلوار کو 25 دسمبر سوموارج چھٹی ہے کرسپس کی 26 دسمبر کا ہوگا بند پرائز بینڈ 426 سے 448 روپے اور ایشو جو ہے آفر فور سیل ہے 500 کروڑ کا اور فریش ایشو ہے 320 کروڑ کا دونوں ملا کر ہوتے ہیں 570 کروڑ کا ایشو ہے اور اوپری بینڈ پر جو پرائی مارکٹ کیپ نکل کر آتا ہے کمپنی کا قریبن قریبن سمجھ لیجئے 2560 کروڑ کا ہوتا ہے یہ ہے کمپنی کے آئی پیو کی ڈیٹیل 33 شیروں کے لوٹ میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں آئیے ملتے ہیں کمپنی کے ایم ڈی وینائی کمار لوہاری والا صاحب ہمارے ساتھ کارکر میں ہو رہے ہیں شامل وینائی جی نے کوٹا راجستان سے بی ٹیک میکنیکل میں ڈگری حاصل کی ہے انجنیرنگ کی فارما پروڈکٹس کی مینیفیکٹرنگ اور مارکٹنگ کا سر کو 21 سال سے زیادہ کا لمبا انہوبہ ہوئے اور فارما ٹیک ہیلتھ کیر میں آپ وائس پریسیڈنٹ مینیفیکٹری بھی رہ چکے ہیں وینائی جی بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا دھنیواد ہمیں سمجھ دینے کے لیے سب سے پہلے سر اس سے پہلے آگے پڑھیں ڈھیر ساری فارما کمپنیل سٹیڈ ہے بہت ساری ہیں آپ کا بزنس موڈل کیا ہے آپ کیا خاص کام کرتے ہیں جرا وہ سمجھائیے سر ہمارے سر تین بزنس ورٹیکل ہے ایک جو پائم بزنس ورٹیکل ہے ہمارا وہ ہے سی دی ام تو سی دی ام کے اندر جیسے آج کی تاریخ میں ہمارے ٹاپ ڈین کسٹومرز نے 14 آتا 15 آن بورڈ ہے جن کے ساتھ ہم بیدو بی فریس ورٹیکٹس کر کے انکو دیتے ہیں سیکنڈ ورٹیکل ہے سر ہمارا آن مارکیٹنگ سو دیتے ہیں جو ہماری فرنٹ اینڈ مارکیٹنگ کمپنی ہے اور تھرڈ ورٹیکل ہے ہمارا سر ایکسپورٹ بیزنس جس میں جیسے آپ نے بتایا کہ 20 سے زیادہ کنٹریز کو ہم ہمارا پڑکٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں سی ڈی ایم کیا ہوتا ہے یہ بزنس سمجھائیں سر سر دوبارہ بتائیں گے یہ سی ڈی ایم آپ نے کہا پہلا بزنس آپ کا سی ڈی ایم ہے سی ڈی ایم کیا ہوتا ہے اس بزنس کو سمجھائیے یہ ہے کونٹیک ڈبلومنٹ اینڈ مینوفیکچرنگ بزنس ہم نے 2006 میں اپنی مینوفیکچرنگ کپنین کی سٹارٹ کی تھی اس سے پہلے ہماری فیملی جیسے ریٹیل ہوسیل میں تھی تو وہاں سے ہم نے مینوفیکچرنگ میں ہم لوگ آئے اور 2006 میں ہم نے پہلا پلانٹ لگایا کبھی سے ہمیں موقع ملا سبھی بڑی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا تو ان کو ہم جیسے ہمارا فینیس پرڈیکٹ ہماری وان ہماری فارمولیشن ڈبلومنٹ ہے ہمارا ٹیکنیکل ڈیٹا رہتا ہے اس کے بیس پہ ہم فینیس پرڈیکٹ سبھی کمپنی کو آفر کرتے ہیں اور وہ ہم پی ٹو پی پرنسپل ٹو پرنسپل بیس پہ ان کو سیل کرتے ہیں تو کوئی بھی بڑی کمپنی مارکٹنگ کرتے ہیں آپ اپنی برینڈ میں بھی مارکٹنگ کرتے ہیں دونوں ہی کام کرتے ہیں تو اب یہ بتائیں سر کی آپ کا جو بزنس ہے کتنا خود کی برینڈ سے آتا ہے اور کتنا دوسروں کے لیے جو آپ بزنس کرتے ہیں تو سر دیکھئے ابھی ہم تقریباً 900 کروڑ کا ہمارا ٹوپ لائن ہے اور ابھی ہم نے ایک سیرون بائیو میڈیسن لیمیٹیڈ کمپنی کا ادھیکرن بھی کیا تھا تو 150 کروڑ کے لگ بگ ان کا بزنس تھا تو 1100 کروڑ کا ہمارا پرخورمہ بیسیس پہ ٹوپ لائن ہے تو اس میں سے دیکھیں کہ ہم 600 کروڑ کے لگ بگ جو ہے وہ ہمارا CDMO ہے 105 کروڑ کے لگ بگ ہمارا جو ہے اون برانڈ برانڈ کے اندر بزنس ہے اور 80 کروڑ ہمارا اون ایسپورٹ تھا اور 192 کروڑ کا جو ہے ہم کو سیرون سے ٹوپ لائن ملا ہے تو ٹوٹل کر کے ہمارا 1100 پرخورمہ انویس کی بیسیس پہ بزنس بنتا ہے اب یہ بتائیں سر کہ جو آپ کے خود کے آپ برانڈز بنا کر بیچتے ہیں ان میں مارجنس کس طرح کے ہوتے ہیں اور کونٹریکٹ والا جو ہے اس میں تو ظاہر سے بات مارجنس کم بھی ہوں گے وہاں کیسے مارجنس رہتے ہیں سر تو سر کنسولیڈیٹڈ بیسیس میں دیکھیں گے تو ہم ساڑھے تیرا پرشنٹ کے لگبک ابیٹا مارجن بناتے ہیں تو ہمارا جو انوہوں میں رہتا ہے تقریباً تیرہ ساڑھے تیرہ پرشنٹ کا ابیٹا رہتا ہے اور جب ہم یونیوینٹیز کو دیتے ہیں تو یہ مارجن تو ہم انوہوں میں بناتے ہی بناتے ہیں اور دس پرنٹ کا ابیٹا ہم انویوینٹیز میں بھی بناتے ہیں تو یہ آپ کے جو کمپیر میں کر رہا ہوں جو دوسرے لسٹیٹ پیئر سے سووین فارما پیتا لیس پرسنٹ مارجن پر تو رین تیس پرسنٹ پر تو آپ کے مارجن کم ہونے کی کیا خاص وجہ سر دیکھیں ایک بیٹو بی بیزنس میں ہم دیم او بیزنس میں ہے اس لیے ہمارے مارجن کم رہتے ہیں کیا دیکھیں ہمارا روی دیکھیں گے تو صورو سے ہمارا روی جو ہے 25% 30% کے بینڈ میں رہا ہے کہ پرفیٹ اچھا بینے جی ایک چیز اور بتائیے جس میں میں آپ کے پروسپکٹس میں پڑھ رہا تھا آپ نے جمعو کشوری میں بھی جمعین کھری دیا جمعو میں دیکھیں ابھی سینٹر کورمنٹ نے کافی ایک بڑا انسینٹیو پیکس دیا ہے جس میں کی جو انویسٹمنٹ ہے اور انویسٹی ریفنٹ ہے چھے پرسنٹ کا انویسٹ سمنشن ہے تو ہم وہاں پہ ساڑھے تین سو پروڑ کا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس میں ہمارا موٹا موٹا گول سکتے ہیں کہ قوالی فائد پلانٹ انویسٹی لگ بھائی سو پروڑ کے لگ بھائی ہوگا تو 3x اس کام کو جی ایسٹی ریمبرسمنٹ کا بینیفیٹ ہے اور چی پرسنٹ انٹر سمنشن کا بینیفیٹ ہے جو تین گناہ جو جی ایسٹی ریفرنٹ کا بینیفیٹ جو ملے گا خالی جمعو کشمیر کے پلانٹ سے جو آپ پروڈیوز کریں اسے پر ملے گا یا اوورول کمی میں پورے پر ملے گا نہیں نہیں سر جو جب موٹ قسم پر سے پروڈیوز کریں گے جسے آپ دیکھیں گے ہمارا ہسٹوریکلی ایسٹرن اور ایشو فائیو کو سیکس ٹائم رہا رہا ہے اچھا 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 یہ جو تین سو بیس کروڑ کا فریش ہے اس میں سے بھی کچھ پیسہ جا رہا ہے ایک سپانشن میں جو ابھیapp 500 کروڑ کا eccیسٹرن وقت کلانٹ لگا رہا ہے ساڑے 300 wantکا ٹوٹل سپانشن ہے کہ ۔ То بھان اسیابہ پہ جب آپ ہے جب اچھا ضراز کا ہیں تخترن وقت تو اپنا پلانٹ لگا کر جیسے آپ شیرون آپ نے خرید آئے اور جمہو کشم نے جا کے پلانٹ بھی لگا رہے ہیں آگے بھی اسی طرح کا سسٹم رہے گا سر دیکھیں کوئی اپورسنوٹی آتا ہے تو کمپنی اچھے سی ایویلویٹ کرتی ہے اور اس کے بیس پر فیر شٹیپ آگے لیتی ہے اچھا یہ دھائی سو کروڑ کا آفر فور سیل بھی ہے کون شیر ہولڈر سے ہیں جو بیس پر کیوں سر سر دیکھیں سورو سے ہی ہمارے کوئی انیویسٹر تھے انہوں نے انیویسٹمنٹ کیا تھا تو ہم تینوں ہی منوز جی اور میں فیملی لوہری والا فیملی اور ہمارے کوئی انیویسٹر سیم بیشوں میں ہی ہم دھائی سو کروڑ کا او ایفیس کر رہے ہیں اچھا سر ایک بڑا فگر مجھے دکھ رہا تھا آپ کے پروسپکس میں جی دکھایا ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹ ٹیکس ڈیوز یا کنٹینجنٹ لائبلیٹیز آپ کے اس میں دکھ رہی ہے پینڈنگ کلیم سے ایک سو پچانوے کروڑ کی کوئی سبسیڈی ریلیٹڈ ہے دو سو پینتالیس کروڑ کی کوئی گارنٹی ریلیٹڈ ہے جرہا یہ سمجھائے کس چیز کی ہے اور کیا اس کا کیا یہ فائنیشل ایمپلیکیشن ہو سکتا ہے سر سیرون بائیو میڈیسین ہم نے جو ایکویزیشن کیا تھا وہ کمٹی دوزار سترہ سے ڈائریکٹ ٹی روٹس آئی بیسی پر پوسیس میں کی تو ہم نے اس کو ڈائریکٹ ٹی روٹس سے ایکویزیشن کیا ہے تو کچھ لائبلیٹی لیگل کیسے جو ان کی سیرون کی بکس میں بیٹھے تھے وہ ہمیں ڈائریکٹ ٹی آرڈر سے ایک ایمیون ملتا ہے لیکن ایسے ڈسکلوزر ابھی تک جب تک کمپنی کا نام اس سے نہیں ہی کلتا ہے ہمیں ایک ڈسکلوزر دینا ہوتا ہے ٹھیک بات ہے تو بلکل تو یہ آپ کے لئے وہ چونکہ آپ نے اچھے تو یہ شیرون آپ نے این سیلٹ سے خرید دی یہ کمپنی رائیٹ ایس سر اوکے اوکے پرفیکٹ اوکے بہت 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 اور اس کو خریدنے کے لئے کتنا انویس کیا ہے سر ایک سو پیچار میں اکورڈ ہم نے انویسٹمینٹ کیا تیس پوڑ کا پوزیٹیوی بیٹا تھا اوکے اوکے سر آخری سوال ویسے تو آپ کے باقی سارے چیزیں ٹھیک ہیں لیکن ایک یہ جو تیرہ پرسن کے مارجنس کیا اس میں ایمپرویمنٹ کی گنجائش ہے یا جس طرح کا بزنس آپ کا اسی رینج میں رہیں گے سر دیکھیں جب تک بیٹو بیٹ بزنس کا دیکھیں تو وہ لگ پک مارجن اسی رینج میں نے ہمارا تارگیٹ رہتا ہے کہ ہم ساڑھے تیرہ چودہ سے بھی ایک ہائی آلوی کی طرف اپنے آپ کو اسٹیبلیز کریں اور جب تک ہم سیرون کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارا جیسے گروس کنورجن 24-25% رہتا ہے سیرون بائیو میڈیسیگ میں گروس کنورجن 50% کے لگ بگ ہے وہاں پہ بھی ابھی ہمارا مارجن 15% ہے لیکن کنسولیڈیٹ کے بعد 50% جی سی اور 24% جی سی میں دیر کوڑ بی سم ایمرویمنٹ پرفیکٹ بہت بہت دھنیواد وینایف جی آپ نے سمجھ دیا وستار سے اپنی کمپنی کی بزنس کے بارے میں آئی پیو کے بارے میں آگے کے پلانس کے بارے میں ہمارے درشکوں کو سمجھائے اور کل سے آپ کا آئی پیو کھلنے جا رہے ساتھ بہت 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 بڑھائی اور شب کام نہ ہے بھی آپ کو سائی پیو کھلے شکریہ شکریہ